کوئٹا نے محترمہ فاطمہ جنہ روڈ پر پولیس موبائل کے قریب دھماکہ ہوا جس کے نتیجے میں ڈی ایس پی پولیس عجبال خان اور پولیس ہیلکار سمیت تین افراد جانبھاگ جبکہ پولیس ہیلکاروں اور شہریوں سمیت بیس زخمی بھی ہو گئے پولیس رائے کے مطابق تین سے چار کلو دھماکہ کے اس مواد موٹر سیکل میں نصب کیا گیا تھا دھماکہ کے بعد قریب دھکان میں آنکھ لگ گئی زخمیوں کو سیول ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے وزیراعلا بلوچستان نے آئی جی پولیس کو واقعی تفصیلی رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کر دی ہیں اور ابھی خاص کر کے یہ نیا مہینہ شروع ہوا اور بلوچستان میں جو کوئٹا میں اٹیک ہوا ہے اس میں تقریبا ابھی تو انیشل باتیں تو پتہ چل رہی ہیں کہ ایک آدھا پولیس والے جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں اور زیادہ لوگ زخمی ہوئے ہیں آپ کو پتا ہے کہ جو ٹی ٹی پی ہے جو کہ افغانستان میں بیٹی ہوئی ہے اور جس کی ہم بات نہیں کرنا چاہ رہے لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ افغانستان کو دنیا میں من سٹریم کر دیا جائے ہم ٹی ٹی پی کو کیوں جو ہے وہاں پہ ڈرونز نہیں مارتے یا ہم ٹی ٹی پی کو کیوں افغان طالبان کو کہہ کے وہاں پہ ان کو سرنڈر نہیں کرواتے اور یہ کیا ہماری نمبر ون لیجیٹیمیٹ ڈیمانڈ نہیں ہونی چاہیے نمبر ون لیجیٹیمیٹ ڈیمانڈ رہی ہے لیکن اگر ہماری سرزمین پہ اگر کوئی بندہ حملہ کر رہا ہے اگر وہ کہ ملک حملہ کرے تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں چھوڑنا نہیں ہے اور اگر کسی ملک میں بیٹے ہوئے نون سٹیٹ ایکٹر اس ملک کی مرضی سے بیٹے ہو جیسے کہ میں افغانستان کی بات کر رہا ہوں تو ہم کہتے ہیں جناب کے کوئی بات نہیں خیر ہے کر لے گے بعد میں ابھی ذرا افغانیوں کی ابھی ذرا طالبان کی کپیسٹری بیلڈنگ کر لیں ابھی ذرا ان کو بینکنگ سیکٹرز میں کیا کرنا ہے وہ سمجھا لیں ابھی ذرا ان کی ذرا ایڈ کی بات کر لیں پوری دنیا میں اور ہمارا تو جو مزاک اڑا وہ یہی اڑا کے یہ اچھا ملک ہے کبھی اپنے لیے ایڈ مانگنے جاتے ہیں کبھی ہمسائیوں کے لیے ایڈ مانگنے جاتے ہیں تو یہ ظاہری پاتہ یہ چیزیں مناسب نہیں ہیں یہ دیکھیں یہ بجدل لوگ ہیں ٹی ٹی پی والے یہ بیٹھے ہوئے ہیں افغانستان میں اور ابھی ریسنٹلی یہ جو حملے ابھی یہ کس طرح کا حملہ اس کی نویت کی سمجھ نہیں آئی کیا یہ ویہیکل بہن امپروائز ایکسپلیسیو ڈوائیس تھی یا یہ ٹی ریسٹ اٹیک تھا یا یہ جسے آپ کہہ لو کہ وہ ہے سویسائیڈ اٹیک تھا لیکن یہ آہستہ آہستہ جیسے سے کنفرم ہوتی ہیں پتہ چل جائے گا آہ لیکن ابھی پچھلے مہین نہیں تو ہم نے ٹالیبان آہ ٹی ٹی پی کے اگینسٹ اور جو بلوچ سیپریٹس تھے ملٹنس تو ان کے خلاف اتنا بڑا آپریشن کیا ہے اور آج پھر انہوں نے کوئیٹا شہر میں بلوچستان کی کیپٹل میں حملہ کر کے بتا دیا ہے کہ وہ یہی موجود ہیں وہ کہیں گے نہیں ہیں آہ یہ تو ہمیں پتہ چل چکا ہے کہ انہوں نے اپنی سٹرنکھ ہے وہ ہمیں شو کی ہے کہ بھائی آپ جتنا مرضی ہمیں کہتے رہیں ہم یہاں پہ موجود ہیں اور اپنی مرضی سے جو ہے وہ کام کریں گے آہ آہ آئی ویس کہ آہ question یہ نہیں آتا کہ ہماری capacity نہیں ہے ان کو deal کرنے میں question یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو deal کر نہیں سکتے ہی ہم نے ان کو ختم پہلے نہیں کیا آہ question یہ ہے کہ کیا ہمارے national narrative میں اس کی کوئی value ہے کیا ہمارے سیاسی leaders اس کے اوپر بات کرتے ہیں کیا ہماری parliament میں اس کے اوپر بات ہوئی ہے کیا یہ number one agenda ہمارا ابھی بھی ہے کہ نہیں number one agenda کیا ہمارا ایک دوسرے کو گندہ کرنا ہے number one agenda ہمارا ایک سیاسی leader دوسرے سیاسی leader کی پگڑی اچھالتا رہے گا اور عمران خان صاحب باقیوں کی پگڑی اچھاڑیں گے باقی عمران خان صاحب کی پگڑی اچھاڑیں گے کیا یہ ہمارا number one agenda ہے اور یہ ہی number one agenda ہمیشہ رہے گا یہاں ہماری جو national importance کے value ہیں ہاں اگر دہشت گردی کا حملہ پنچگور میں ہو کچھلاک میں ہو کوہٹا میں ہو دور افتا فاٹا میں ہو کراچی کے سائٹ پہ ہو جائے سبوز میں ہو جائے تو وہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے ہاں اگر دہشت گردی مین سٹریم areas میں ہو تو وہ ہمارا مسئلہ ہے اب ایک زاری بات تر problem یہ ہے کہ میڈیا کو زادی نہیں ہے coverage کرنے کی میڈیا ویسی اس حساب سے میڈیا نے پچھلے جو پندرہ سال تھے انہوں نے آپ کو پتہ ہے کہ میڈیا houses نے اپنے journalist کو بڑی training دلوائی کہ conflict zone میں reporting کس طرح کی جاتی ہے اور کس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں انہوں نے trainers باہر سے بھی لے کے آئے internally بھی training کی گئی میڈیا کو کافی زیادہ چیزیں جو ہیں وہ پتہ چلی ہیں لیکن question یہ ہمارا ہے کہ ہمارا جو political spectrum ہے اس میں اتنی گہما گہمی اور اتنی تیزی رہتی ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہم اس position میں نہیں ہیں کہ ہم جو آپ کہہ لیں کہ ایک national level پہ debate generate کریں میں اگر کسی position میں ہوں تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں کیا کرنا میں کیا کرتا اگر میں کہیں پہ کوئی کسی decision maker کو یہ بتا سکوں کہ سر آپ کو کیا کرنا چاہیے سر آپ کو ایک simple سا کام کرنا چاہیے کہ آپ کو national level کے اوپر ایک بڑی debate generate کرنی چاہیے جس میں ہمارے foreign policy issues کے اوپر ہمارا ایک conclusive قسم کا argument establish ہونا چاہیے ہم نے انڈیا وہ کیسے deal کرنا ہے اور یہ جو argument ہے یہ کسی ایک party کا نہیں ہوگا کیونکہ ہر party جب آتی ہے وہ دوسری party کو نیچے دکھاتی ہے میں national level کی بات کر رہا ہوں جس میں ساری state کا ایک combined response ہو جو ابھی کل یہاں میں دیکھ رہا تھا امریکہ میں state of the union i think president biden نے اپنا پہلا address دیا ہے اور وہ انہیں house کو بھی دیا ہے جو ہے وہ senate کو بھی دیا ہے joint انہوں نے session بلایا ہوا تھا انہوں نے supreme court کے judges بھی آئی تھی وہاں پہ تھے بڑے جو سارے کہ سارا وہ اپنی state of union سے مراد یہ ہے کہ ہماری union کی کیا position ہے اور ہم اس پہ ہمارے پر سے صدر صاحب بھی وہ address دیتے ہیں لیکن ان بچاروں کے سنتے کوئی نہیں ہیں ان کے پاس power ہی کوئی نہیں ہوتی وہ address تو ceremonials ہوتا ہے صدر آجاتا ہے اور آکے کہہ دیتا ہے کہ دیکھو یہ میرا ہے میں یہ کر رہا ہماری حکومت یہ کر رہی ہے ہم یہ ہماری state یہ ہے ہماری state war وہ اس بچارے اس address کی کوئی value نہیں ہے